اگر کسی فرد سے غلطی ہو شہباز شریف اس کا پروپ پر لوٹس لیتے ہیں آپ بتائیں نا جو نمائن جو ایوان صدر جو ہے سیمبل آف یونٹی آف بھائی آشیانہ سے لے کے لیپ ٹاپ سکیل دیکھیں رنگ روڈ دیکھیں یہاں تو داخلہ کی پولیسیوں اکانومی پولیسیوں ان سے پوچھیں یو ای فانڈری کس کی ہے کیا چیز کس کی ہے کہ ایس کے دن ہماری ہیں ڈران حملے ہو رہے ہیں یو ای فانڈری کن کی ہے یو ای فانڈری پاکستان کی کسی ہے آپ بتائیں کس کی ہے نوی چودی صاحب یو ای فانڈری شریف فیملیز کی فانڈری جتنے انیل سی کے پروجیکس ہیں سب پر یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ وہ پرچیزز وہاں سے کریں گے اور جتنا لوہا ہوئے گا وہاں سے خریدہ جائے گا اس وقت ہزاروں ٹرن لوہا جو ہے لاہور کی ایک سرک پہ لگتا جاتا ہے بات کو کمپلیٹ کرنے تھا اگر کی ذاتی دیکھیں میں ان کا ذاتی اکاؤنٹنٹ بھی نہیں ہوں نہ مارکیٹنگ مینجر ہوں نہیں تو آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ پنجاب کی پرمانداری کی نہیں کرپشن تو ہمارے کرپشن کا تک ہے نا ہے کرپشن نہیں ہے نا بھئی اگر آپ اپنے کیسی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ گورنمنٹ منجاب آپ شہبان صاحب کے بارے بتایا آپ رہنہ سنہ اولیہ صاحب کے بارے بتایا اگر میں سنہ اولیہ صاحب پہ بھی بہت سارے قبضوں کی الزامات ہیں انہوں نے اپنا پلاہ کی عدالت 24 صاحب کے پاس ہے عزاد عدالت ہے انویسٹیکیشن ان کے پاس یہ تو یہاں پہ یہی کرتے رہیں گے نا کہ وہ اس پہ بلیم کرتے رہیں گے یہ ان پہ کرتے رہیں گے بجلی کی بات یہ کر رہے تھے ہمارے پاس ڈاکیمنٹ ہے میں آپ کو بھی دے دوں گا ڈاکیمنٹ کے اندر اور اٹھارویں ترمیم کے بعد انہوں نے خود اپنے بجٹ کے اندر دس بلین روپیز رکھے تھے کہ ہم بجلی کے خود پروڈیوز کرنے کے کارخانے یا جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے انہوں نے پچھلے پانچ سال میں کیا کیا بجلی کے لیے ان کی جو آپ کی میرے بھائی کی علمیت میں میں غافہ کر دوں کہ پاکستان میں صرف ایک نیشنل گریڈ اسٹیشن ہے جو لائن ہے وہ ایک ہے اور وہ وفاق کے پاس ہے سوٹے یہ کری نہیں سکتے جب تک کوئی نیشنل دوسرا سبسٹیجور یا پیرلل سسٹم نہ ہو اور نندی پور کے بارے میں بشاہ دین کی اگر یہ چیخ جہاں پہ میں تو آپ کی علمیت میں ادافہ کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں گا اگر چیخ کے ہم نے یہاں ہوگا کرنا ہے یہ میرے خواہد میں یہ دس is beyond پیٹی ایس ہم چیخ نہیں لگتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں on paper on facts اٹھارمی ترمیم بھائی نشت پڑی نہیں ہے ان کو بولیں جا کے پڑھیں اٹھارمی ترمیم کے بعد کیا کیا چیزیں ڈیوالو ہوئی ہیں اور کس طریقے سے کرنا ہے آپ اس پہ ایک نیا ان کے پاس ڈیوالو ہوئی ہیں چیزیں ان کے پاس آثورٹی ہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن اس کو نہیں کیا آپ اس کو تو چھوڑیں آپ اس کے اندر آپ پنجاب کی یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ پنجاب کے اندر صورتحال دیکھیں کہ آپ کا جو نوٹ پنجاب سنٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے اندر جو سب سے زیادہ جو انکم ہے فرم دی آگرکلچر پروڈیوس وہ آپ کو ساؤتھ پنجاب دیتا ہے جہاں سے آپ کی زیادہ پر کیپٹ آوائز اگر انکم دیکھیں سب سے زیادہ آپ کی لٹریسی ریت سکول انرولمنٹ ہیلتھ فیسیلٹیز ہاؤزنگ کالیٹی واتر لیول سانیٹیشن الیکٹرسیٹی ان روڈز لویسٹ ہے پورے ساؤتھ پنجاب میں اور جب آپ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ اس قسم کا ستہلہ وہ کریں گے تو پھر آبیسٹی وہ بریڈنگ گراؤنڈ بنتا ہے ٹیررزم کے لیے لونسنس کے لیے اور وہاں سے ایک صوبے کی آواز ایک صوبے کی آواز پہ بھی دیکھیں ان دونوں گورنمنٹ سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ صاحب یہاں پر آکے کچھ بات کرتے ہیں سندھ کے اندر کہ ہم یہ نہیں بننے دیں گے ان کے چیف منسٹر آن ریکارڈ ہیں فروم بہاولپور وہ آپ کو وہاں سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم صوبہ بنانے کے لیے تیار ہیں پروائیڈڈ کراچی کو بنا دیا جائے صوبہ ہماری تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ سندھ کی پھر میں پوزیشن کی ہم اگر آنے کے میرے بھائی کراچی تو سندھ کی کیوں صوبہ بنانے جائے میں ان کو بات کرنے ہی بھی کلی نہیں ہی سٹری پہ نظر نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بات کرنے تھے یہ چیز نہیں رہا ہوں یہ سمود ہوتا ہے یہ کامز لے کے آتا ہے اسی وقت یہ کلرکی کا کام ہے یہ کیا آپ کے بات ہے آپ سے ایک سنگرز لے کے آپ کو پتا ہے کس چیز کا پتا ہے کس چیز کا پتا نہیں ہے یہ جو ایٹیر ایمنمنٹ کی اور بجلی پیداوار کی بات کر رہے تو ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے ایک ہی گریڈی سٹیشن ایک ہی سسٹم ہے ہمارے پاس کوئی سیوبے کے پاس اپنے جو وفاق کے پاس جو واپدہ کنٹرل کرتا ہے واپدہ ہمارے کنٹرل میں نہیں ہے واپدہ کنٹرل کرتے ہیں یہ میرا خالقے نحاز صاحب نے پوری طرح پڑا نہیں ہے پڑا نہیں ہے پڑا تھا تو ان کو پتا ہوتا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد اٹھاروی ترمیم نویر بھائی اٹھاروی ترمیم کے بعد تو فضار نے پڑا دی گئی ہے اٹھاروی ترمیم کے اٹھاروی ترمیم کے بعد اٹھاروی ترمیم کے بعد جس طرح سے ہمیں ملے اور جو فنڈ ملے آپ پنجاب کیا ہے ہم جا کے پوچھ لیں ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ کیوں جائے رہے ہیں ہم آج کیوں بنا رہے ہیں ہم سڑکے کیوں بنا رہے ہیں مل کیوں بنا رہے ہیں نوی چودری صاحب ایک سے باری باری بات کرتے تھے نوی چودری صاحب اٹھاروی ترمیم کے واج جو ڈیوالو ہوئی ہیں منسٹریز اس کے بعد کیا یہ اپنے اپنے صوبوں کو فنڈ نہیں دیے گئے ان کو تو سب سے زیادہ فنڈ ملے اس وقت ہی اوڈرافٹ پہ بیٹھا گیا پنجاب اور وفاق نے جتنا فنڈ ان کو دیا فسیلیٹ کیا کسی اور کو بھی نہیں ہوا اس لیے یہ بات کہہ نہیں سکتے میں چودری صاحب کی بات کو ایڈ کرتے ہو یہ بتاؤں گا کسی اور جاتا ہے constitution کے اندر constitutional amendment ہوئی ہے اس کے تحرم automatically ہو گیا ہے چاہے وہ سندھ میں بھی آئی ہے اور ان کو ڈیوالو ہوئی ہے ساری اس لیے یہ بات تو کہہ رہی ان کی غلط ہے لیکن دوسری طرف ابھی یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر کیونکہ ان کو اپنے حالات پتا نہیں ہے یہاں عوام کو سب پتا ہے کہ جب کس طریقے سے آشیانہ ہاؤسین سکی میں کیا کس پیان چل رہی ہے بجلی کیا ہمارے کنٹرول میں باقتہ ہمارے اندر آتے ہیں آپ ہی کہ جب آپ کو جب پروین دے دی گئی اٹھارویں ترمین کے بعد آج تک نندی پورٹ کلیر نہیں ہو لکھا جو کراچی پورٹ پر پر آو ہے اس کے پر آئی ہے اس کی مشریز کراچی میں پڑھ رہی ہے آپ کی جو وفاقی حکومت کی ودارت قانون ہے اس کی سمریز پر سمریز آ رہی ہے اور وہ کلیر نہیں ہو سکی دو ساتھ صرف فکریں صرف فکریں نہیں یہ تو اون ریکارڈ بات ہے بھائی آپ اپنے بجلڈ دا کے دیکھ لے پچھلا آپ میں بھی اون ریکارڈ لانے لگاونا جو بجلڈ جو بجلڈ سننے نا آپ پنجاب کیا گیا آپ پنجاب کیا گیا آپ آشمی صاحب سننا نہیں چاہیں گے آپ پنجاب کا لاس بجلڈ کا ڈاکرمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں فن لیپس کیے گئے اس لیے کہ اس کے کوئی پروجیکٹ انہوں نے دیا ہی نہیں ہے اس میں اور ابھی بھی ان کے پاس دیکھیں اس کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ سالیڈ ویسٹ کے اوپر انرجی پیدا کر سکتے ہیں آپ سولر پر انرجی لے آ سکتے ہیں آپ یہاں جو نندیپور کی بات کر رہے ہیں لاہور کے اندر ایک نہر پوری نظام چل رہا ہے اس کے اوپری کو بجلڈ پیدا کر لیتے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کوئی پلان نہیں کیا نہ ابھی تک ان کی ٹارگٹس میں ہیں نہ ان کی پراریٹیز صرف وہ ہیں کہ جو گیمکس نظر آئیں اور گیمکس کے علاوہ کچھ نہیں ابھی اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی فوکس کر رہے ہیں ان کو اصل میں ایک لیم اسکیوز ملا ہوا ہے یہ کہنے کا جی وفاق نے ہمیں بجلی دی حالانکہ پنجاب کو سب سے زیادہ بجلی ملتی ہے ان کی پاپولیشن کے حساب سے سکسٹی فائی پرسنٹ یہاں کی پاپولیشن ہے اس کی کنزمشن زدہ ہے سکسٹی وان پوائنٹ سیب پرسنٹ کنزمشن ہے لیکن یہ پاس صرف ایک ایسے فکرے کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس حقیقت بہت ڈیفرنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں رہنے جب یہاں خود چیف منسٹر وہاں ویسے تو ٹینٹ پہ پیٹتا اور شام کو ہیلی کارپٹر پہ مری چلا جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آرہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کی باتیں ان کے موز سے زیب نہیں دیتی یہاں تو کرپشن کے بزار کھولے پڑے ہیں ابھی اتنا بڑا ایک سکیم آنے والا ہے جو رنگ روڈ کے اوپر جو پیسے انہوں نے کمائے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے پٹواریوں اور تحصیل داروں کے ذریعے مل کے لوٹا ہے وہ بھی ایک سکیم پورا آنے والا ہے یہ سب سکیم پورے تیار پڑے ہیں نکل کے آئیں گے اور جہاں تک بھی انہوں نے کورس کی بات کی کورس صاحب کے سامنے ہر چیز پہ کورس کا نظر آ رہا ہے جس پر اگر آپ ان کے فگرز دیکھیں بات ہم کریں نا تو صرف اگر چیخ کے بات کرنا ہے تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ بیسکلی فیکٹس پر بات کریں ہمارے پاس جو ان کے نواث پنجاب سینٹرل پنجاب ساؤت پنجاب کی ہم نے ایک سٹیڈی کرائی ہے اس میں جو لٹریسی ریٹ ہے سکول انرولمنٹ ہے ووٹر انسانیٹیشن ہے روڈز ہے آپ یقین کریں کہ پنجاب کے لوگ اسپیشلی ساؤت آف پنجاب کے لوگ اسی لیے ان سے ہٹتے جا رہے ہیں اسی لیے خوصو صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اندر اس وقت کیا تکلیف ہے سینٹرل پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے آپ کی منسٹریز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ایک آدمی اٹھارہ ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کیے ہوئے اسی طریقے سے یہ لوگ بڑی بڑی جو کہ ہیومنلی پاسیبل میں نہیں ہے آپ یہ ہر ایک کے اوپر ایک الزام تراشی کرنے شروع کر دیتے ہیں اگر میں آپ کو ان کے ابھی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اگر میں آپ کو ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز اور دوسری چیزیں دیکھا ہوں وہ ایسن صاحب کی انہوں نے ذکر کیا وہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں آپ کے جو باقی لوگ ہیں یہ میرے پاس سارے فگرز ہیں پی ٹی آئی تو کم از کم ایک لحاظ سے تو آپ پی ٹی آئی کو اس کا شکریہ میں سمجھتا ہوں اپریشیئٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپریشیئٹ کا ایک سکر ایک سکر لیا تو آپ اپریشیئٹ کریں پی ٹی آئی کو کہ وہ جو آفیس بیرز ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنے ایسٹس ڈیکلیر کرنے اور انہوں نے بیب سائٹ پر ڈالنا ہے یہ بھی کریں نا مگر اس سے پہلے میں ایک بات ہوں آج عوام کہتی تھی کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے آج مجھے یقین ہو گیا کیونکہ یہ جس طرح سے ابھی پیپلز پارٹی کو انہوں نے بڑی تعریفے کی ساتھ مل گیا تھے اور پنجاب کو جس طرح سے انہوں نے گھیرا ہے میں نے پیپلز پارٹی کی تاریفے کی یہ پنجاب کے پاس ایک چھوڑی سی پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کو کہتے ہیں نہ انہوں نے صبح سرعت کا ذکر کیا نہ درون کا ذکر کیا نہ سنجھ کا ذکر کیا تو اس کے معنی پیپلز پارٹی اسٹیٹس کو کس نے مینکن کیا اسٹیٹس کو کس نے مینکن کیا اسٹیٹس کو آسیف زلداری پیپلز پارٹی تو ہی سپورٹنگ اس کے معنی ان کے بی ٹی میں وارڈ ٹو عمران خان وارڈ ٹو سنامی وارڈ ٹو پیپلز پارٹی وارڈ ٹو اسٹیٹس کو وارڈ ٹو آسیف زلداری آپ یہ دیکھیں اسٹیٹس کو کے تو مارے وے سب ہیں اگر آپ ایک ایسے گورننٹ ایک ایسی گورننٹ کے اوپر آپ پنجاب کورننٹ ساپ انکم ٹیکس پہ آگئے ایک اور چینل میں ان کے قائد سے آپ گئے تھے ان سے پوچھا گیا تھے انکم ٹیکس کے بارے میں تو بڑے ناراض ہو کر اٹھ کے آگیا اگر میں وہ سارے دوکومنٹس لے گیا بگر میں سمجھتا ہوں اچھا چلے نیکس سایم آمدھو دوکومنٹس لے گیا ہم ایسا نقبال لیٹس دو شو آنڈ انکم ٹیکس ٹھیک ہے ایک کر لیتے یعنی آل آشمی صاحب نادر لغاری صاحب ان نوی چولی صاحب اپنا خیال رکھے گا تھانکیو بیری میس فور جویننگ می آل سی یو ٹومورو انشاءاللہ اللہ حافظ